اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم قرآن کی روشتی میں حضرت موسیٰ رسول اللہ کے نکاح کی بابت بات کریں گے اسلام علیکم میرا نام ہے وسیم احمد افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہمل قرآن آج کے خطاب میں ہمیں اللہ تعالی کی جناب سے بہت زیادہ رہنمائی ملنے والی ہے کیونکہ اس واقعے میں لڑکی کے والد کا گردار بطور ولی کے بھی نمائیہ ہونے والا ہے معاملہ کچھ یوں بنا کہ حضرت موسیٰ رسول اللہ سے انجانے میں قتل ہو گیا اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور جس وقت وہ ایک اور بستی میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں سمیت ایک جگہ کھڑی انتظار کر رہی ہیں حضرت موسیٰ رسول اللہ کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ جب مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں گے تب وہ آگے بڑھیں گی ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ لیڈیز فرسٹ لیکن قرآن کی روح سے جینڈ فرسٹ کا فارمولہ بنتا ہے کیونکہ وہ لڑکیاں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مردوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہے اس لیے پہلے ان کی باری ہے کیونکہ معاشرہ اس کا سسٹم مرد بناتا ہے اس لیے ان کا حق پہلے ہے جبکہ ان لڑکیوں کو سارے دن میں بہت تھوڑے گریلو امور کے کام کرنے ہوتے تھے کیونکہ ان کے والد بوڑے ہو چکے تھے باہر کیف ان لڑکیوں کے مو سے یہ حکمت برا جملہ سن کر حضرت موسیٰ رسول اللہ کو ایک لڑکی فورا پسند آ گئی اس لیے انہوں نے بکریوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری خود لے لی اور کام پورا ہونے کے بعد درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا طلبگار ہوں جس لڑکی کو حضرت موسیٰ رسول اللہ نے پسند فرمایا تھا تو وہ لڑکی بھی فورا بھاپ گئی تھی کیونکہ خواتین کی مشاہدے کی ہز بہت تیز ہوتی ہے وہ تو نظرے تک پہچان لیتی ہیں اور حضرت موسیٰ رسول اللہ کی شرافت دے کر وہ بھی بہت متاثر ہو چکی تھی اس لیے مکمل باہیا بن کر جناب کی جانب آئیں ہیا اتنا مضبوط جذبہ ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کو بہت زیادہ باہمت بنا دیتا ہے اور یہی وجہ بنی کہ ان خاتون نے از خود حضرت موسیٰ رسول اللہ کو بہت بادب طریقے سے پرپوز بھی کر دیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک ان دونوں لڑکیوں کے والد کو اس سارے معاملے کا پتہ بھی نہ تھا ہمارے معاشرے کی آج بڑی سے بڑی آزاد خیال خواتین ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ راہ چلتے کسی بندے کو از خود شادی کا دعوت نامہ دے دیں یہ صرف ان لڑکی کے اندر کی حیاء تھی جس کی وجہ سے وہ باہمت اور مردم شناس تھی باہر قیب جس وقت حضرت موسیٰ رسول اللہ ان لڑکیوں کے گھر پہنچے تو ان قابل عزت لڑکی نے بہت شائستہ اور عدب کے ساتھ حضرت موسیٰ رسول اللہ کا تعلف ان الفاظ میں کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا اس طرح کے الفاظ سن کر ان قابل عزت اور باہیا لڑکی کے والد دیکھتے ہی فوراں پہچان گئے کہ ان کی ایک لڑکی نے حضرت موسیٰ رسول اللہ کو پسند فرما لیا ہے اس لئے انہوں نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں اور اس کے بعد ان لڑکی کے والد نے ولی کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا اس مقام پر ایک اہم ترین نکتہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی لڑکی کا والد یا بھائی یا کوئی بھی محرم رشتہ ہونے میں اور ولی ہونے میں فرق ہے کیونکہ محرم رشتہ دار ہونے کی ذمہ داری اور ولی ہونے کی ذمہ داری میں فرق ہے ولی کی ذمہ داریہ یہ ہے کہ اسے بہت زیادہ نیوٹرل ہونا چاہیے اگر لڑکی کسی کو پسند کرے تو فوراں اس کی پسند کو رد نہ کر دے بلکہ اپٹمسٹکلی لڑکے کی جانچ پرہ کرے کہ آیا لڑکا اس قابل ہے کہ اس لڑکی کو خوش رکھ سکے اور یہ کہ لڑکے کی آمدن وغیرہ کیا ہے اور یہی سوچ ارینج مینج میں ہونی چاہیے کہ لڑکی سے لازمی پوچھا جائے کہ آیا اسے لڑکا پسند ہے یا نہیں بہر کیف یہی جانچ پرہ کن لڑکی کے والد نے کی بہر کیف کچھ بات چیت ہونے کے بعد لڑکی کے والد اور حضرت موسیٰ رسول اللہ کے درمیان معاملہ تیہ ہو گیا اب اس زم نے ایک اہم ترین نکتہ ذہن میں رہے کہ ان دونوں بہنوں میں اتنا عدب سمجھداری اور حیاء کیسے آ گئی تھی کہ ان میں سے ایک لڑکی نے کھڑے کھڑے اپنی شادی کا فیصلہ بھی کر لیا اور اس پر عمل بھی کر ڈالا اور پھر ان کے والد سے بھی بہت کم دیر میں سارا معاملہ تیہ ہو گیا اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان لڑکیوں کے والد بہت سمجھدار انسان تھے اور قوام ہونے کی حیثیت کو بھی سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی بچیوں کی پرورش بہت خوشگوار اور دوستانہ محول میں کی تھی جس کی وجہ سے وہ لڑکیاں اپنی ہر بات بہت بادب اور صلیخے سے اپنے والد سے شیئر کر سکتی تھی حتیٰ کہ اپنی شادی کا فیصلہ بھی سنا دیا اور یہی پرورش کا نتیجہ تھا کہ وہ لڑکیاں اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ معاشرہ ہمیشہ مرد بناتا ہے اور اس میں سسٹم بنانے اور بدلتے وقت کے ساتھ سسٹم میں مناسب تبدیلیاں کرنے کی بھی بھرپور صلاحیت موجود ہے اور خواتین کا کام اسی سسٹم کو مینج کرنا ہے اس لیے یہ سارا معاملہ بہت آسانی کے ساتھ تیہ ہو گیا اب اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے ان لڑکی کے والد نے حضرت موسیٰ رسول اللہ کے سامنے اتنی کڑی شرط کیوں رکھی یعنی دس سال تک پہلے نوکری کرنا ہے پھر نکاح ہوگا اور حضرت موسیٰ رسول اللہ بھی مان گئے اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ اگر نکاح اس شرط کے بغیر فوری طور پر ہو جاتا تو پھر تو حضرت موسیٰ رسول اللہ آزاد تھے کہ اپنی بیوی کو لے کر کہیں بھی جا سکتے تھے یعنی اس صورت میں لڑکی کے والد کی بجائے اب حضرت موسیٰ رسول اللہ قوام بن جاتے یہ سب کچھ تو ٹھیک تھا لیکن اس میں قباحت تھی اور وہ یہ کہ ان لڑکیوں کے والد بہت بڑے ہو چکے تھے اس لیے انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت انتقال فرما سکتے ہیں لہذا اس صورت میں ان کی دوسری لڑکی کا کیا بنتا یعنی ان کی دوسری بیٹی بر سے قوام کا سایہ اڑ جاتا لہذا دس سال تک ملازمت کرنا محض برائے نام ہی شرط تھی کیونکہ ان کے والد مطمئن ہو گئے تھے کہ اب انہیں ایک مضبوط ملازم بھی مل گیا ہے جو باہر کے کام کر سکے اور اس دوران وہ اپنی دوسری لڑکی کے لیے آسانی سے لڑکا بھی ڈونڈ سکتے تھے جس میں حضرت موسیٰ رسول اللہ کا مشورہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا اور یہ آج کے خطاب میں موجود رہنمائی اپنے اگلے خطاب میں ہم دو خواتین کا تقابل کرتے ہوئے اللہ تعالی سے رہنمائی لیں گے ایک تو حضرت موسیٰ رسول اللہ کی حقیقی والدہ اور دوسری فیرون کی بیوی جنہوں نے حضرت موسیٰ رسول اللہ کو پالا تھا اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو